السلام علیکم ویوز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں تمام ویوز خیر وافیت سے ہوں گے ملائشیا کے شہر کوالا لمپور سے تمام ویوز کو خوش آمدید آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ویزٹ ویزا پر ملائشیا آ کر یہاں سے کام کر کے پیسے کما کر ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں ملائشیا میں آ کر کام کر کے ورک ویزا حاصل کر تو سکتے ہیں لیکن یہ ویزٹ ویزا پر کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور اس طرح سے کام کرنا بلکل ایلیگل اور غیر قانونی ہے اور نہ ہی آج کل ویزٹ ویزا پر جلدی سے کام ملتا ہے آج کل تو صورتحال یہ ہے ملائشیا کی کہ اتنے زیادہ لوگ آگئے ہیں اتنے زیادہ لوگ آگئے ہیں ملائشیا میں کہ جن کے پاس 100% ڈاکومیٹس کلیئر ہیں ویزا ہے سی ایڈی پی کارڈ ہے کمپنی کا لیٹر ہے سب کچھ ان کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی ان کو جوب نہیں مل رہی ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں جب ایک بندے کے پاس 100% ڈاکومیٹس کلیئر ہے تو اس کو جوب نہیں مل رہی ہے جس کے پاس سکیل ہے ہنر ہیں ان کو جوب نہیں مل رہی ہے آسانی سے تو جس کے پاس ویزا بھی نہیں ہوگا یا جس کو زبان نہیں آتی یا جو کہ نیا بندہ ہوگا جس کے پاس کوئی سکیل یا ہنر بغیرہ نہیں ہے تو اس کو کیسے جوب مل سکتی اتنی آسانی سے ایک نصیب میں جو روزی لکھئے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ضرور عطا فرمانی ہے اس کے بارے میں میں بات نہیں کر رہا لیکن ایک نارملی اور عام بات یہ ہی ہوتی ہے کہ جو ہمارا تصور یہ ہی ہوتا ہے جس کو جوب اسی کو ملے گی جس کے پاس ڈاکومیٹس ہے جس کو ہنر اور زمان آتی ہو یا جس کا کوئی اچھے ریفرینس ہے یا تعلقات ہوں نارملی یہی تصور کیا جاتا ہے ورنہ روزی جو نصیب میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی ہی ہے لیکن عام طور پر اس طرح ویزٹ ویزا والوں کو کام ملنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور اگر کہیں مل بھی جائے تو یہ ایک illegal activity ہوگی کسی بھی وقت آپ اگر چیکنگ میں آگئے یا کسی نے دیکھ لیا تو آپ کے لیے کافی بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے ورنہ کام کرنے والے تو کافی لوگ ہیں جو ویزٹ پر کام کر رہے ہیں اور پیسے کما کے ایسے لوگ بھی ہیں جو ویزٹ پر آئے ہیں انہوں نے پیسے کمائی ہیں ویزٹ سے اور پھر ورکنگ ویزا حاصل کر لیا ہے اور ورکنگ ویزا اتنی آسانی سے عام دنوں میں حاصل نہیں کیا جا سکتا جبکہ ورکنگ ویزا حاصل کرنے کے لیے ایک طرف سے ایک ری ہائرنگ پروگرام اوپن کیا جاتا ہے اعلان کیا جاتا ہے چھ مہینے کے لیے یا ایک سال کے لیے یہ ری ہائرنگ پروگرام اوپن کر رہے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں کہ فنگر پرنٹ کھل گئے ہیں تو اس کے ذریعے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں وہ سب اپنے آپ کو لیگل کر سکتے ہیں وہ اپنی کسی بھی کمپنی سے اپنا کٹیگری سے یعنی کہ اپنی کٹیگری سے ریلیٹڈ ویزا حاصل کرنے کے لیے فنگر پرنٹ کروائیں فیز پے کریں کسی بھی کمپنی کا ویزا جو اس کو یعنی کہ اپنی کٹیگری سوٹ کرتی ہو ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس طرح سے وہ الیگل تھے وہ اب لیگل ہو گئے ویزا حاصل کرنے کے بعد تو اس طریقے سے تو آپ لیگل ہو سکتے ہیں ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی فیلڈ ہے پرنہ دوسری کوئی اور صورت یا راستہ بھی تک ہمارے سمجھ میں نہیں ہیں اگر آپ کے پاس ہو تو آپ بتا سکتے ہیں لہٰذا سنگر پرنٹ کھلے ہوئے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ویزے لگ رہے ہیں جو کہ لگوانا چاہتے ہیں وہ ویزے لگوا سکتے ہیں لیکن میں کسی کو بھی یہ ریکومنڈ نہیں کروں گا مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ ویزٹ ویزے پر آئیں اور یہاں کام کر کے اس طرح سے یعنی کہ غیر قانونی کام کریں بہتر یہی ہے آپ ورکنگ ویزا کالنگ ویزے پر آئیں آسانی سے آپ کو جوب نہیں ملے گی آپ اچھے خاصے پیسے بھی کما سکیں گے لہٰذا اس طرح سے ویزا لگ جاتا ہے ویزے پر کام کر کے پیسے کما کریں یہ ویزا لگ جاتا ہے اور کافی لوگ ہونے لگوائے بھی ہیں لہذا میں اس کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتا ایسی چیز کو جو کہ غیر قانونی ہے بہتر یہی ہے کہ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا آپ لیگل ویزے پر آئیں اور کام کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ویزٹ ویزا اور ورکنگ ویزے میں کیا فرق ہے اور یہ کیسے یعنی کہ ورکنگ ویزے حاصل کیا جاتے ہیں اگر ویزٹ ویزے پر بند آیا ہو تو اور اس کا کیا طریقہ اکار ہوتا ہے اگر آپ ملیشیا سے مزید جوز اور ویزے اور مکمل معلومات سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دمائے تک آنے والی ویڈیو کے ورشیفکیشن آپ کو مل سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ